برین شہر کے تحصیل ڈبائی چھتر کے تھانا احمد گڑھ کے گاؤں براری نیواسی فروز دورہ تحصیل سمادھان دیبس میں اس جیم کے سامنے رو رو کر اپنی سمسیاں سے نیدان پانے کے لیے گوہا لگائی گئی پیڑی دورہ بتایا گیا کہ گاؤں کے دبنگ لوگوں دورہ چھتریا پولیس پر شاسن کی ملی بھگت سے سمیں سمیں پر ہمارے پریبار کے ساتھ مارپیٹ کرنا اور ہمارے ہی پریبار کے لوگوں کے خلاف رپورٹ دچ کرا کر کانونی کاربائی کرا دی جاتی ہے پیڑی دفروز نے بتایا کہ پور میں بھی دبنگ آروپیوں دورہ ایک رائے ہو کر میری پریبار کے اوپر پتھراب کیا گیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی گئی جس میں تھانہ احمد گھر پر تین سو سات جیسی گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ دچ کیا گیا لیکن پولیس دورہ آج تک مقدمے میں کوئی بھی آروپیوں کو گرفتان نہیں کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں دبنگ آروپیوں دورہ گاؤں میں گرام سماج کی بھومی پر عبید کبجہ بھی کر رکھا ہے جس کے لیے کئی بار لکھے شکایت بھی کی گئی ہے لیکن پرشاسن دورہ ہماری دکان کو تلوا دیا گیا لیکن ان دبنگ لوگوں سے گرام سماج کی بھومی کو ابھی تک خالی نہیں کرائے گیا ہے اور پلٹ نے ایس ڈی ایم کے سمک شروعاتے ہوئے بتائے کہ آروپی عبدالرفت راحت ناصر مہدی حسن رضا محمد آدی نے گرام سماج کی بھومی ایوم راستے کی بھومی پر مدرسے کے نام سے عبید کبجہ کر کے باؤنڈی والبا کمرہ بنا لیا ہے جس کے شکایت جلہ ادھکاری ایوم چھہتری ادھکاریوں سے کی گئی ہے ابھی تک ان کے دورہ سرکاری بھومی پر کیے گئے قبجے پر کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے ان لوگوں دورہ ادھکاریوں کے ساتھ مل کر میرے با میرے پربار کے اوپر ہی فرضی مقدمت درج کرا کر گنڈا ایکٹ جیسی گمبیر دھاراؤں میں آروپی بنا دیا گیا ہے جس سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں نیائے کے لیے دردر کی ٹھوکرے خواہ رہی ہیں ساتھی پھر اتنے بتائے کہ آروپی بیہار کا رہنے والا ہے اور براری میں رہ کر زادو ٹونا کر لوگوں سے عوید بسولی کر کے مالا مال ہو گیا ہے جس کے عوید سمپتھی کی جانچ کرانے کے لیے ایڈی ایم کے سمکش آباز اٹھائی ہے سمجھ سے یہ ہے ایک گاؤں میں کھاننا نے چوہنو کا جو ایک بیہار سے حبدالرہو سنو ممتیاج آ کے بچ گائے آج سے دس سال پہلے آیا تھا تو براری گاؤں میں باری سو روپے مہینہ نوکرے کرتا تھا آج وہ تاویز گھنڈے دو نمبر کے کام کر کے ہم سے گھر دسیوں کڑوں روپے کی سبپتھی اس کے بعد دلی علیگرد کاجی آباد بیہار براری میں موجود ہے جس کی اس وقت جاج کرائی جائے کاروبار خردہ دلی میں کی انہیں عوید لوگوں سے دکھانے چلوا کے کسی دوسرے نام سے ریجسٹر کروا کے لوگوں سے دھندہ کروا رہا تھا بجنس کروا رہا ہے لاکھ روپے کی انکم ہے تاویز گھنڈے براری میں کرتا ہے عوید ہتھیار بھی لگتا ہے اور گریب لوگوں کو پریشان کرتا ہے آج سے اٹھارے پانچ دو ایار اکیس میں مجھ پہ جھگڑا کروایا تھا اپنے رہو قطول واحد نے جسے تین سو آدمیوں نے مجھ پہ پتھراؤ کرا جس کی ایف آئی آر تین سو ساتھ کمیس نے لگائی تھی جس کی ایف آئی آر موجود ہے مجھ پہ ویڈیو گرافی پتھراؤ کی موجود ہے ویڈیو ہے میں نے ڈاکٹری نہ کروا کے میرے تاو نے بیان دے دیا میرے تاو بدل گیا تو پولیس نے تین سو ساتھ ہٹا دی آٹھ تک چار سیٹ کا پتہ نہیں ہے چھے مہینے میں تین بار میرے تاو کا ایک سے اکیامن میں چالان ہوگا گنڈا ایک دچی میں میرا چالان ہوگا میرے بھائیوں کا چالان ہوگا بارے آدمی ہم گنڈا ایک دچی میں بھائی تین بار چھے مہینے کے اندر اندر ایک چھے مہینے میں میرے تاو کو بھچا دیا گیا ابھی دس دن پہلے نیراج کمار جو ایسے اچو ساو ہیں انہیں ایک جھوٹا پرادنا پتھر دے کے جو عبداللے پال ہے براری کا جو مومدن ہے جو پچھ کرتا ہے مومدنوں کا وہ رسوط لے کے ان کے پچھ میں بولتا ہے اور نفت کرنے گیا تھا تو میرے تاو کی ان کے ساتھ گئے بتانے کے لیے تو ایک جھوٹا پرادنا پتھر دیایا کہ مجھے جان سے ماننے کے لیے مدر سے میں آئے تھے تو جی نیراج کمار صاحب ہمیں خودتے کے طرح دھوننے لگے ہمیں تاو کے گھر پہ پولیس آئی تاو علیکر رہتے ہیں اس ٹیم اب جب میرا تاو مہاں نہیں ملا نیراج کمار سر میرے چاچا کو اٹھا کے لے گئے اس کے بعد چاچا کو ہم چھوٹا لائے پھر ہم نے اپنے رشتے دار بھیجے کیونکہ بارے آدمی ہیں ہم تین لوگ ہیں تین گھر ہیں پورے براری کے انتر ہم پولیس کے ڈرگے ہمارے دھانے نہیں جاتے بولینشن نہیں جاتے کئے ہمارے انکاؤنٹر مٹن نہیں ہو جائے تو ہم نے اپنے رشتے دار بھیجے نیراج کمار صاحب نے چھوٹتے بولا یہ پیروز احمد کون ہے مجھے براری کے لوگ اسٹی سیٹر بنانا چاہتے ہیں سر مجھے گنڈا بنانا چاہتے ہیں سر میرے والد کے انظر سے گتا ہو گئی میں پریسان ہوں ہر چیز کی طاقت دلالوں کی طاقت پیروزی کی طاقت بولا باروز کی طاقت میرے طاقوں کو پریسان کرتے ہیں میرے بھائیوں کو پریسان کرتے ہیں اب آپ نے سکایت کیا کیا آساسن میں سر نے کہا ہے کہ ہم ایک سٹین ریکٹ کرتے ہیں جو دسگیگا میں گھران سمات جگہ بنی ہوئی ہے جس میں مدرس آیا چپروٹ میں ایک سو نبے میں